اسلام علیکم بھرس پکسل لیب سے تھم نیل کرییشن کا طریقہ کار اس ویڈیو میں جانتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ یہ نیچے جو ہے اس اوپشن کو کلک کرنا ہے تو یہاں سے ہم نے تھم نیل کا جو ہے سائز سیلیکٹ کرنا ہے یوٹیوب تھم نیل کا سائز سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اوپشن میں دبا رہا ہوں یہاں سے ہم نے یوٹیوب تھم نیل اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے سائز آٹومیٹیکلی اس کا برابر ہو جائے گا مطلب جو یوٹیوب تھم نیل کا سائز ہے وہ آٹومیٹیکلی آ جائے گا یہاں سے ہم فیس بک کا لوگو بنا سکتے ہیں یوٹیوب کا بینر بنا سکتے ہیں مطلب ہر سائز سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ تھم نیل آگیا تھم نیل کا سائز سیلیکٹ ہو گیا اس میں ہم آپ کلر ایڈ کریں گے کون سے کلر کا ہم نے تھم نیل کا بیک گراؤنڈ رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے ہم کلر سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایک انسٹ کرتے ہیں جس پہ ہم تیمپلیٹ انسٹ کرتے ہیں اس پہ ہم رائٹنگ کرنی ہے جس تیمپلیٹ پہ ہم نے رائٹنگ کرنی ہے تو اس کو ہم ڈریک کر دیتے ہیں یہاں پہ لاکھیں یہ میں اس کا شارٹ شارٹ بتا رہا ہوں کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے اگر اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے اس کی ساری ڈیٹیل بتائی جائے تو پندرہ بیس منٹ کی ویڈیو بن جائے گی تو یہ آپ دیکھتے جائیں تاکہ آپ صرف اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی تھم نیل کریٹ کر سکتے ہیں ایک سادہ تھم نیل اور سادہ اور اٹریکشن والا تھم نیل جی تو یہ ہم نے یہاں پہ رائٹنگ لے کے ہیں کسان سبسیڈی نیوز اس رائٹنگ میں تھوڑے سے ایفیکٹ ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ نیچے ایک آکشن ہے اس کو کلک کر کے ہم نے کلر کو سلیکٹ کلر تو پہلے دے دیا ہے سفید کلر کا اس کا کلر ہو گیا یہ اے بی کو سلیکٹ کرنا ہے اے بی کو آرم ریسلر اس آکشن کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو یہ رائٹنگ تھوڑی سی موٹی ہو جائے گی بولڈ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں پکچر ایڈ کرتے ہیں مطلب خاد کی بوری کی پکچر ایڈ کر لیتے ہیں جی تو یہاں سے ہم نے گیلری سے پکچر اٹھا لیا پکچر اٹھاتے ہیں یہاں گیلری سے گیلری اوپن کرنی ہے اور پکچر لے لینی ہے یہ پکچر ڈاؤنلوڈ پہلے سے ہو چکی ہے تو اس کو ہم نے لے لیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کیا ہوا ہے اس پکچر کا جو پکچر آپ نے استعمال کرنی ہے تھام نیل میں اس کا بیک گراؤنڈ پہلے سے ریموو کر کے رکھیں جی تو یہ خاد کی بوری کی فٹو ہم نے لگا دی ہے اور اس میں تھوڑی سی رائٹنگ اور ایڈ کر دیتے ہیں مطلب تھام نیل صحیح طور پہ تو کریٹ کریں تو کافی ٹائم لگ جائے گا تو اس میں ہم تھوڑے سے الفاظ اور ایڈ کر دیتے ہیں ڈی اے پی سبسیڈی کب سٹارٹ ہوگی اس کو ٹریک کر دیتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ جی تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں سائز کو ڈی اے پی سبسیڈی کب سٹارٹ ہوگی تو اس میں بھی ہم تھوڑے سے ایفیکٹ ڈال دیتے ہیں اس رائٹنگ میں بھی یہاں سے کلر اس کا چینڈ کر دیتے ہیں کلر چینڈ کرنے کے بعد اس میں ایفیکٹ ڈال دیتے ہیں یہاں سے اس کا جو ہے نا رائٹنگ تھوڑی سی موٹی کر دیتے ہیں آرم ویسلر اس کو اس آپشن کو سلیکٹ کر کے تو اس کی رائٹنگ جو ہے وہ تھوڑی سی بورڈ کر دیتے ہیں موٹی رائٹنگ میں کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ایسپورڈ کر دیتے ہیں سیو کر دیتے ہیں موٹی رائٹنگ